محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک بہت اہم فتوہ لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیں کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان اکرام مسئلہ زیل کے بارے میں کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی خاتون جنت کا کیا نام ہے لکڑھارے کی بیوی یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ عوام میں ایک قیسٹ عام طور سے بجتی رہتی ہے جس میں اس طرح ہے کہ لکڑھارے کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سواری کی رسی پکڑ کر چلیں گی اس لیے وہ پہلے جائیں گی تو دریافت یہ کرنا ہے کہ قرآن یا احادیث کے زخیرے میں اس طرح کا کوئی واقعہ مذکور ہے یا نہیں اور سب سے پہلے عورتوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جائیں گی یا نہیں اس کا جواب مفتی شبیر صاحب لکھتے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں لکڑھارے کی بیوی کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سواری کی رسی پکڑ کر جنت میں جانے کی جو باتیں خاتون جنت نامی رسالے وغیرہ میں لکھی ہوئی ہیں ان کا قرآن اور حدیث اور فقہ کی کسی کتاب میں ثبوت نہیں ملتا وہ غیر معتبر کتابیں ہیں جن میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں ہا البتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنت کی عورتوں کا سردار ہونا حدیث سے ثابت ہے یعنی فتوے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ جو عام طور سے کیسٹ بجتی ہے ہم سنتے ہیں کہ لکڑھارے کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کی رسی پکڑ کر جائے گی تو یہ ایسا حدیث کے اندر یا کسی اور معتبر کتاب میں یہ واقعہ نہیں ملتا رہی بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تو حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے وہ حدیث آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ